رات کے وقت نہ خون کاٹنا جھاڑو لگانا گھر کے جالے صاف کرنا ان کا کیا حکم ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صفائی شریعت میں مطلوب ہے پسندیدہ ہے اور نظافت اور طہارت کا شریعت میں بہت زیادہ احتمام کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنے بدن کو پاک صاف رکھے کپڑوں کو پاک صاف رکھے گھر کو حتیٰ کہ گھر کے آنگن کو اور بستی کے راستوں کو بھی صاف سترا رکھنے کا حکم ہے اور ہم تے یادی سنتے ہی ہیں کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ مستقل ایک صدقے کا حکم رکھتا ہے تو وہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ صاف سترا ہمارا محلہ ہونا چاہیے تو ہر چیز کی صفائی سترائی مطلوب اور صفائی سترائی کی جس وقت ضرورت ہو اس وقت کرنا چاہیے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صبح ہے یا شام ہے دن ہے یا رات ہے ظاہر ہے کہ رات میں گندگی ہو گئی تو رات ہی میں صفائی کر لینا چاہیے دن میں گندگی ہو گئی تو رات تک انتظار نہیں کیا جائے گا رات میں گندگی ہو گی تو صبح کا انتظار نہ کرنا چاہیے تو یہ اغلاط العوام میں سے حضرت تھانوی علی رحمہ کی ایک کتاب ہے اغلاط العوام کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عوام میں مشہور ہو چکی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے حالانکہ شریعت و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو ایسی بہت ساری باتوں کو اس کتاب میں حضرت تھانوی نے جمع کیا تو ان میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ رات کو گویا جھاڑو لگانے سے بے برکتی ہوتی ہے تنگی آتی ہے ناکن نہیں کاٹنا چاہیے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے جب بھی چاہے صفائی کر سکتے ہیں جھاڑو لگا سکتے ہیں اس کا مدار ضرورت پر ہے